اسلام علیکم ویورز فیشنیر چینل پر آپ کو خوش آمدید امید ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آٹھ سال کے بچے کا جو بازو ہے اس کو کف اور پٹی سٹیج کرنے کا بہت آسان طریقہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کف کو کٹنگ کر کے میں نے پیسٹ کر لیا ہے لمبائی میں میں نے اس کو لیا ہے آٹھ انچ اور چڑائی میں اس کو لیا ہے ڈیڑھ انچ آٹھ سال کے بچے کا کرتہ ہے اس کے لیے اتنا کف بہت ہے دو پٹیاں میں نے یہ ریڈی کر لیا ہے بازو کو سٹیج کرنے کے لیے لمبائی ان کی میں نے لیا ہے ساڑھے چھ انچ اور چڑائی میں ان کو لیا ہے میں نے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم تو اس طرح سے میں نے کٹنگ کر کے ان کو پیسٹ کر لیا کپڑے پہ نیچے سے میں نے ان کا کونہ بنا لیا کٹچو لگایا ہے میں نے بازو پہ وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آٹھ سال کے بچے کا کرتہ ہے جس کو یہ بازو سٹیج کرنے ہیں تو کٹ میں نے لمبائی میں لگایا ہے یہ تک کہ بند ساڑھے چار سے پونے پانچ انچ تک یہ آپ دیکھیں اور یہ سائیڈ والا جو کپڑا ہے وہ میں نے چھوڑا ہے دھائی سے پونے تین انچ تک ابھی چلیں گے ان کی سٹیچنگ کی طرف سب سے پہلے میں نے جو اس کی چھوٹی سائیڈ ہے اس کا کنارہ فول کر لینا اس طرح سے اوپر سے تھوڑا سا چھوڑا کنارہ فول کرنا ہے اور نیچے آتے ہوئے اس کو باری کر دینا ہے اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لیں گے دونوں بازو کی جو کنارہ ہے اس کو سلائی لگا لیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک جو بازو ہے اس کا آپ نے لیفٹ سائیڈ طرف کنارہ فول کرنا ہے اور دوسرے بازو کا رائٹ سائیڈ کی طرف اس طرح سے یہ دونوں بازو سیدھے آئیں گے اگر آپ دونوں بازو کا کنارہ ایک ہی سائیڈ پر فول کریں گے تو ایک بازو الٹا ہو جائے گا یہ پٹیاں ہیں جو ہم نے سٹیچ کرنی ہیں یہ لمبائی میں مجھے کچھ زیادہ لگ رہی تھیں اس لئے میں نے ان کو تھوڑا سا کٹنگ کر لیا اور ان کے لمبائی چھے انچ تک کر لی تو اس طرح سے ہم پٹی کو رکھیں گے کپڑا اندر رکھ کے بازو کا تو اس طرح سے پٹی کو سٹیچ کر لیں گے جس طرح سے کنارہ فولڈ کی ہے دوسری سیڈ پر ہم یہ پٹی سٹیچ کریں گے اس طرح سے اور نیچے سے اس کا کنارہ جو ہے کپڑا اگر باہر نکلا ہے تو اس کو کٹ کر لیں اور کپڑا باہر نظر نہیں آنا چاہیے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف دبا کے تو پھر سٹیچ کرنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح سے بہت ہی پیاری سی پٹی آپ اور کاف سٹیچ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آجے گی کونے سے تھوڑی احتیاط کے ساتھ سلائی میں نے لگانی ہے تاکہ کونے سے کپڑا باہر نظر نہ آئے اس طرح سے اور اس کی پٹی میں نے تقریباً سوہ انچ تک لمبائی میں سٹیچ کر دینی ہے یہاں سے مشین کے ایک پیر سے تھوڑا سا کم فاصلہ چھوڑ کے میں نے یہاں ڈبل سلائی لگا دینی ہے اچھی لگتی ہے اس طرح سے سلائی لگی ہوئی اوپر سے جو کنارہ باہر نکل رہا ہے کپڑے کا اس کو کٹ کر لیا ابھی اس کی سائیڈ والی سلائی لگا لیں گے بازو کی یہ آپ دیکھیں پٹی سٹیچ ہو گئی اس طرح سے اس کے دونوں کنارے پکڑ کے اس کی سائیڈ والی سلائی لگائیں گے سلائی اس کی لگانے کے بعد ہم اس کا کف سٹیچ کر لیں گے بازو کو سیدھا کر لیں گے ابھی اس کے دونوں کنارے پکڑ کے میں نے برابر کر لینے جو تھوڑا بہت کپڑا باہر نکل رہا ہے اس کو کٹ کر کے برابر کر لوں گی اس طرح سے تھوڑا سا کپڑا یہ کٹ کرنا ہے آپ دیکھیں دونوں کنارے برابر کر کے میں نے کپڑے کو کٹ کر لیا اور ابھی یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو کٹ کرنا ہے کہ یہ جو پٹی والی سائیڈ ہے وہ دوسری سائیڈ سے تھوڑی سی چھوٹی ہو باہر نہ نکلے ابھی چلیں گے کف کی سٹیچنگ کی طرف مشین کے ایک پیہ جتنا فاصلہ چھوڑ کے میں نے باہر والی سائیڈ پہ پہلے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کی سائیڈز کو سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اسی طرح سے دوسری سائیڈ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اس کو پکڑیں گے اور اس کی دوسری سائیڈ بھی سٹیچ کر لیں گے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کا جو سائیڈ والا کپڑا ہے ایکسٹرہ اس کو کٹ کر کے تو اس کو سیدھا کر لیں گے کپڑے کو کٹ کر لیا میں نے اور ابھی اس کو اس طرح سے سیدھا کر لیا کنارے اچھی طریقے سے باہر نکالنے ہیں اب ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے وازو کے ساتھ اس طرح سے اس کو شروع کریں گے اور ہاف انچ کپڑا تقریباً اندر رکھتے ہوئے اس کو ہم نے سٹیچ کر لینا ہے بہت آسانی سے اس طرح سے آپ کف اور پٹی سٹیچ کر سکتے ہیں بڑی پٹی کی طرف آ کے میں نے پیمائش کر لینا ہے اگر تھوڑا بہت کپڑا باہر نکل رہا ہے تو چھوٹی سی چونٹ ڈال کے تو اس کو سٹیچ کر لیں گے برابر کر کے یہ آپ دیکھیں بلکل چھوٹی چونٹ ڈالی ہے لیکن یہ آپ نے جس طرف بڑی پٹی ہے اس طرف روک کرنا ہے سلائی سکی لگا لی اور کف ہمارا سٹیچ ہو گیا یہ آپ دیکھیں جی بازو کے ساتھ بہت آسان طریقے سے آپ اس طرح سے بہت پیارے سے کپڑے بچوں کے ریڈی کا سکتے ہیں گھر میں اور یہ اس کی فائنل لک آپ دیکھیں کتنا نفیس یہ بازو سٹیچ ہو گیا اور کف کتنا اچھا لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کی دوسری سائیڈ بھی دکھاتی ہوں بازو کی یہ اس کی پٹی والی سائیڈ بازو کی یہاں پہ بازو کے اس طرف پٹی پہ کف پہ بٹن لگ جائے گا کاج ہونے کے بعد تو بہت ہی نفیس سا بازو ہمارا ریڈی ہو جائے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آنے والی نئی ویڈیو تک آپ سب کو